نوستکار آپ کا سواغت ہے ہمارے چنل پر آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سپنے میں بچے کو گود میں اٹھانا سپنے میں بچے کو گود میں کھلانا سپنے میں بچوں کی بیوین نوستھاؤں کو دیکھنا صوب مانا جاتا ہے یا صوب مانا جاتا ہے کیا کہتا ہے ہمارا سپن بگیان آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو جانکاری دیں گے اسی لئے آپ سے انورد ہے ویڈیو کو انتظر تک ضرور دیکھیں اگر آپ کے مل میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ کے مادے ہم سے پہنچ بھی سکتے ہیں اب چلے یہ بات کر لیتے ہیں سپن بگیان کے انساء سپنے میں بچے دیکھنا بے ہدیو تب اور بے ہدیو کیمتی سپنے مانے جاتے ہیں حالانکہ کچھ استطیعوں میں یہ سپنے آپ کو نکاراتمک پرنام بھی دے سکتے ہیں چلے انہیں استطیعوں کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں ہماری پہلے استطیع ہوتی ہے جس میں ہم روتے ہوئے بچے کو گود میں اٹھاتے ہیں اگر ایسا سپنہ آئے تو یہ سپنہ آپ کو سنکیت دیتا ہے کہ آپ کی پرسنل لائف میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہے اگر آپ کی سادھی ہو چکی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ابھی کے ٹائم پر آپ کے آپسی رکھتوں میں کچھ نکاراتمک استطیع بنی ہوئی ہیں جس میں آپ کے پتی پتنی کے بیچ میں لڑائی جھگڑا بھی سابل ہو سکتا ہے تو یہ سپنہ اس بات کی اور سنکیت کرتا ہے کہ آپ کو آپسی پریم اور آپسی چمدھوتا بڑھانا چاہیے وہیں اب بات کر لیتے ہیں اگر ابھی کے ٹائم پر آپ پریگننٹ ہیں اور آپ سپنے میں دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو گود میں لے رہی ہیں اگر ایسا سپنہ آئے تو یہ سپنہ آپ کے جیبن میں خوزی آنے کا اور آپ کو جل سے جلد ماتر اتسو کی پرابتی کا یہ سنکیت ہوتا ہے وہیں اب بات کر لیتے ہیں اگر آپ سپنے میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے اپنے سمبندیوں میں سے کسی کا بچہ گود لے رہے ہیں اس کو کھلا رہے ہیں اگر ایسا سپنہ آئے تو یہ بھی اچھا ہی مانا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ بچے جو بھگوان کا صوروپ ہوتے ہیں اور آپ سپنے میں بچوں کو کھلایں اور بچے ہستے کھیلتے ہوئے آپ کے ساتھ میں کورپریٹ کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آنے والے سمیں میں آپ کے کاریوں میں آپ کو سگھمتا سے سبھلتا پرابط ہو سکتی ہے کسی بھی کاری کو کریں گے تو اس میں آپ کو مل لگے گا میں ہی یہ بات کر لیتے ہیں اگر بچے آپ کو دیکھ کر رونے لگیں آپ کی گود میں آ کر رونے لگیں تو نشطی یہ آپ کو سکتی اچھے تابنی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کے ہاتھوں سے کوئی گلت کاری ہو رہا ہے جس سے بھگوان بچوں کے روپ میں آپ کو سنکیت دے رہے ہیں کہ آپ ایک بار اپنے کاریوں پر پنر بچار کر رہے ہیں کہ آپ کے مادن سے کچھ گلت استطیاں تو نہیں ہو رہی ہیں جس سے آس پاس کے لوگوں کو نقصان یا پریسانی تو نہیں پہنچے گی